اس ویڈیو میں ہم بہت ایک وجہان سے جو related mechanics یعنے کی یانترکی یانترکی کے جتنے questions ہیں ان کا revision کرنے والے انترکی سے related جتنے questions کسی نہ کسی exam میں آئے ہوئے ہیں چاہے وہ SSC کے ہو UPSC کے ہو یا Lucent کی وجہانے دوستو اس کے questions revision کریں گے اگر آپ اس کے دوستو questions کر لیتے ہیں تو فٹا فٹ comments کریں گے اگر آپ questions کا انصر ہم سے پہلے نکال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے یہاں پر سب سے پہلے ہے کہ کاریہ کا ماترک کیا ہوتا ہے چار اپسان ہے جول، نیوٹن، بارٹ اور ڈائن تو اس میں بتانا ہے کہ کاریہ کا ماترک کیا ہوگا تو کاریہ ہو یا دوستو اورجہ ہو کاریہ اور اورجہ دونوں کا ماترک ایک ہی ہوتا ہے کاریہ اور اورجہ کا ماترک جول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جول ہوتا ہے کاریہ اور اس کا ماترک کیا ہوتا ہے؟ جول ہوتا ہے نیکسٹ ہے پرکاش ورز کس کی ایک آئی ہے؟ دوری، سمیں، پرکاش یا دھارہ تو جو پرکاش ورس ہے یا پرشیک ہوتا ہے پرشیک یہ دونوں چیزیں کس کی ہوتی ہیں دوری کی کئی ہوتی ہیں لیندھ کی ہوتی ہے نیلم نکھت میں کون سا جڑتو کا ماپن ہے جڑتو کا ماپن بتانا ہے تو درویمان اگر جس میں جتنا زیادہ درویمان ہوگا اس کا جڑتو اتنا ہی سٹرونگ ہوگا جس کا درویمان جتنا بیسٹ ہوتا ہے اس کا جڑت اتنا ہی اچھا ہوتا ہے نیچ دیکھیں گے یہاں پر سوچی ون کا سوچی ٹو سے ملان کرنا ہے چوتھا کوششن سے اچھ ویگ ترنگ دے دھریا تو ترنگ دے دھریا کا تو انگسٹرم ہوتا ہے داو کا پاسکل ہوتا ہے جولی ہوتا ہے تو ویگ کہو گا میک تو اس طریقے سے اس کو آپ سیدھا سیدھا ملان کر لیں گے یہ سیدھا سیدھا ملان اس کا دیا رکھا ہے ٹھیک ہے نیچ دیکھیں گے یہاں سے ڈ اور این اے دیکھیں جیدہ تر چیزیں ٹف کرنے کے لئے کوششنز کو ٹف کرنے کے لئے یہ ملان والی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوری کو کنورٹ کرنے کے لئے ملان والی چیزیں آتی ہی ہیں جب کوششنز کا اس تھر بڑھایا جاتا ہے جب کوششنز کو تھوڑا ہارڈ کیا جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے سوچی ون یعنی کہ دوستو اس ٹائپ سے بنا دیا جاتا ہے کہ سوچی ون کا سوچی ٹو میں ملان کیجئے جب کوششنز کی ہارڈنیس کی جاتی ہے دیکھیں گا انڈی اے کا کوششنز ہے یہ دوری دوری کا ماترک کیا ہوتا ہے پرکاش ورس ہوتا ہے پدھارس کی ماترہ مول ہوتا ہے بیددھارہ کلام ہوتا ہے اورجا کا ماترک وارٹ یا گھنٹے ہوتا ہے اس طریقے سے چیزوں کو ٹف کر دیا جاتا ہے ملانے کے لئے تو امیت کرتے ہیں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں گی دیکھیں گا یہ کہ یہ کوششنز ہے آپ کا نیکسٹ یہ بھی اچھے لیبل کا کوششنز ہے یہاں پہ یہ بھی دیکھیں گا سوچی کا ملان کرنا ہے اور یہ بھی UPPSC کا کوششنز ہے دوستو UPPCS میں آیا ہوا کوششنز ہے تورن کا ماترک کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکوائر کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ پل کا کیا ہوتا ہے نیوٹن ہوتا ہے کاریا کا جول ہوتا ہے آوےگ کا کیا ہوگا نیوٹن پر سیکنڈ ہوگا آوےگ کا کیا ہوتا ہے نیوٹن پر سیکنڈ ہوتا ہے تو اس طریقے کے کوششنز اگر آپ کر لیں گے تو آپ کسی بھی ایکزام کو بڑے آرام سے پاس کر جائیں گے کافی ایسی طریقے سے نم لکھت میں سے سمیہ کا ماترک نہیں ہے تو سمیہ کا ماترک ادھو ورس ہے چندرمہ بھی ہے پرکاش ورس یہ پرکاش ورس نہیں ہے پرکاش ورس کس کا ماترک ہے دوستو دوری کا ماترک ہے پرکاش ورس پرشیک پرشیک کس کی کائی ہے پرشیک پرشیک کس کی کائی ہے دوری کی کائی ہے کس کی دوری کی کائی ہے پرشیک کس کی دوری کی کائی ہے پرشیک کس کی کائی ہے دوری کی ٹھیک ہے دوری کی کائی ہے پرشیک دوری کی پرشیک بھی ہے اور کیا ہے اس کا پرکاش ورس بھی ہے دوری کی ٹھیک ہے نیچ دیکھیں گے یہاں پہ نم لکھت میں سے کون سا ایک سمیلت نہیں ہے جو نہیں ہے دھونی کی پرولتہ کو ناپتے ہیں ٹھیک ہے اسو سکتی سکتی کا ماپن ہے سمدری میل نو سنچالک میں دوری کی اکائی ہے سیلسی اوشما کی اکائی ہے بہری گوڑی یہ بات بلکل صحیح ہے نیچ دیکھیں گے یہاں پر یعنی کہ ڈی والے اس کا غلط ہے ڈی والے کو آپ روگ کر دو گے یہاں پر یہ والا روگ ہے لیومین کس کا ماترک ہے جوتی تیورتہ کا دونوں کا جوتے فلکس کا کس کا ہے لیومین بتانا ہے تو لیومین ہے جوتے فلکس کا ماترک کس کا ماترک ہے جوتے فلکس کا ماترک ہے لیومین کیوری کیوری کس کا ماترک ہے یہ بتانا ہے تو کیوری کس کا ماترک ہے دوستو چار اوپشنز ہے چاروں میں سے بتانا ہے ریڈیو ایکٹیو دھرمیتہ تابگرم اوشما یا اورجا تو ریڈیو ایکٹیو دھرمیتہ کا ماترک ہے کیوری کیوری ریڈیو ایکٹیو دھرمیتا کا ماترک ہے پاشکل اکائی ہے پاشکل کس کی اکائی ہے یہ بتانا پاشکل کس کی اکائی ہے آدرتا کی دعو کی برشا کی تاپوان کی پاشکل دعو کی اکائی ہے کس کی اکائی ہے دعو کی کینڈلا کا ماترک کینڈلا جوتی تیورتہ دماغ میں جیسے ہی کینڈل آئے تو دماغ کی جوتی جل جانی چاہیے کینڈل سے کیا ہوتا ہے اس طریقے سے یاد کر سکتے ہو کینڈل سے کیا ہوتا ہے کینڈل لے کے آتے ہیں تو جوتی جلتی ہے کینڈل لے کے آتے ہیں تو جوتی جلتی ہے اور اس میں تیورتہ ہو جاتی ہے تو جوتی تیورتہ کا ماترک ہے کینڈلا جول نیم لکھت میں سے کس کی کائی ہے تو جول ہو یا جول کارے کی یا ارجا کی تو اس میں ارجا دے رکھا ہے پوانٹ نمبر فرسٹ تو یہ آپ کا صحیح ہوگا ارجا کی کائی ہے ماترکوں کی انتراشتیا پدھتی کب لاغو کی گئی تھی جو آپ کی ماترک ہیں یونیٹس ہیں ان کی جو پدتی تھی وہ 1971 میں لاغو کر دی گئی تھی ماترک کی پدتی ہرٹس کیا ماننے کی یونیٹ ہے تو ہرٹس کس کی اکائی ہے یہ بتانا ہے ترنگ دے دھرے کی آورتی کی کس کی اکائی ہے یہ بتائیے گا تو یہ ہرٹس ہوتی ہے آورتی کی اکائی کس کی آورتی کی اکائی ہوتی ہے بیدھت ماترہ کی اکائی کیا ہے ویدھت کی ماترہ بیدھت کو کس میں نامتے ہیں یہ بتانا ہے ایمپیئر آم بولٹیج یا کولام کولام میں تو آویس ہوتا ہے بولٹیج میں بیبھا ہوتا ہے پرتیرود کا آم ہوتا ہے تو یہ بیدھت ماترہ کا مطلب ہو گیا دھارہ دھارہ کا ماترک ہوتا ہے اکائی اوپشن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح ہے کونسا اوپشن نمبر ایک نیچ دیکھیں گے یہاں پر ایسائی پدتی میں لینس کی سکتی کا کیا ماترک ہوتا ہے یا کیا ایکائی ہوتی ہے ایسائی پدتی میں تو اس کا صحیح آنسر ہوگا دائیوکٹر لینس کیا جو یونٹ ہوتی ہے ایکائی ہوتی ہے وہ دائیوکٹر ہوتی ہے دیشیول کسے ناپنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے دیشیول میں کیا ناپا جاتا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے دیشیول میں کیا ناپا جاتا ہے دیشیول کس کے ناپنے کی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے دوستو دیشیول دیشیول ہوتی ہے دھونی ٹھیک ہے اب دھونی دیکھیں گے تو سی اس کا آنسر ہوگا کیا ہوگا اس کا آنسر سی کیا آنسر ہوگا اس کا سی آنسر ہوگا بیس کا ایمپیر کیا ماں ناپنے کی کا ہی ہے ایمپیر میں کیا ناپ جاتا ہے پرتیرود کرنٹ بولٹیج پاور تو کرنٹ ناپنے ہیں کیا ناپنے ہیں کرنٹ ناپنے ہیں ایمپیر میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ینگ پرتیاسطہ گڑانک ینگ پرتیاسطہ گڑانک کا ایسا ہی ماترک ہے ینگ پرتیاسطہ گڑانک ٹوئنٹی فرسٹ کا یعنی کہ ایک کے سوے کا جو آنسر ہوگا وہ بتانا ہے آپ کو ڈائین نیوٹن نیوٹن میٹر اسکوئر نیوٹن پر میٹر اسکوئر ہے کس کا ینگ پرتیاسطہ گڑانک کا نیوٹن پر میٹر اسکوئر بائیس ہے ٹوئنٹی ٹو نمبر کا ہے دوستو نملکت میں سے کون کن بھوتک راشیوں کے شامان بیمیہ سوطر نہیں یہ بتانا ہے کن کے بیمیہ سوطر سمان نہیں ہیں ول ایبم داو کے کاری ایبم ارجا کے وار ایبم بل کے آویگ اور سمویگ کا تو کس کا سمان نہیں ہیں ول اور داو کا سمان نہیں ہیں کیونکہ ان کے فورمولے بھی سمان نہیں ہیں ٹھیک ہے نیکش کورشنز دیکھیں گے اس کا کھگولی ہے ایک کھگولیہ اکائی سمبندت ہے کس سے سمبندت ہے کھگولیہ اکائی یہ بتانا ہے کھگولیہ ویسے دوری کا ہی مات رکھ ہے اور جب یہ دوری کا مات رکھ ہے تو کس کا ہے سوریہ ایبم پرسوی کے بیچ کی دوری شوریہ اور پرسوی کے بیچ کی دوری کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر کسے سوریہ اور پرسوی کے بیچ کی دوری کوشنز ہے یہاں پر نیکش کورشنز دیکھیں گے نم لکھت نم لکھت میں سے ٹھیک ہے نم لکھت میں سے کونسی آبیمیہ راسی ہے آبیمیہ جس کی بیمہ نہیں ہے اس کی کونسی راسی ہے تو یہ بتانا ہے وکرتی اس کا انصر بھی وکرتی ہے یعنی پہلا والا بالکل کریکٹ آنسر ہے آپ کا فرسٹ والا بالکل صحیح آنسر ہے آپ کا نیکسٹ ہے نم لکھت میں سے کون ایک صدیس راشی نہیں ہے صدیس نہیں ہے یہ بتانا ہے تو کونسی صدیس نہیں ہے سمویگ، ویگ، کونی ویگ، درویمان تو درویمان آپ کا دوستو سدیس نہیں ہے درویمان آپ کا عدیس ہے عدیس راشی ہے نم لکھت میں سے عدیس راشی کونسی ہے یہ بتانا ہے اورجا، والاگھون، سمویگ، سبھی تو اورجا آپ کی عدیس راشی ہے کیسی راشی ہے؟ اورجا آپ کی عدیس راشی ہے نیکسٹ ہے نم لکھت میں سے کونسی ایک سدیس راشی ہے سدیس راشی بتانا ہے ستائیس وی میں سمویگ داو اورجا کاریا تو سمویگ جو ہے دوستو وہ آپ کی سدیس راشی ہے سدیس راشی ہے شمبیگ نم لکھت میں سے کونسی راشی سدیس نہیں ہے تو سدیس کونسی نہیں ہے یہ بتانا ہے 28 میں تو سدیس جو نہیں ہے وہ کیا ہے دوستو بل سبیگ سب سدیس ہیں لیکن آیتن آپ کا کیا ہے آیتن آپ کا عدیس ہے آیتن کیسا ہے آپ کا عدیس ہے نم لکھت میں سے سدیس راشی ہے شدیس والی راشی بتانی ہے کی شدیس والی کونشی ہے ویگ درویمان سامیہ اور لمبائی ویگ آپ کی شدیس راشی ہے نملکت میں سے کونسا سکتی ویوتپن پری مار نہیں ہے یعنی کی مول ماترک ہے تو مول ماترک کونسا ہے یہ بتانا ہے تو درویمان آپ کا بالکل مول ماترک ہے جس کو ہم کلوگرام میں نابتیں کس میں نابتیں ہیں کلوگرام میں نابتیں ہیں تورنگیاد کرنے کا صحیح سوتر کونسا ہے جس سے تورنگیاد کیا جاتا ہے تو وہ ہے دوستو یہاں پر وہ ہے یہاں پر پہلا والا a برابر b-u upon b b-u upon t پہلا والا بلکل ٹھیک ہے آپ کا انسر پدہارت کے سمویگ اور ویگ کے انوپات میں کون سی بھوتگراسی پرابت کی جاتی ہے کس میں سمویگ اور ویگ میں سمویگ اور ویگ کے انوپات سے کیا چیز پرابت ہوتی ہے یہ بتانا ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے درویمان کیونکہ فورمولا ہوتا ہے p ورابر mb کیا ہوتا ہے p ورابر mb ہوتا ہے پلانک کے اچر میں کس کا آیام ہوتا ہے ٹھیک ہے پلانک کے صحیح ہے اچر میں کس کا آیام ہوتا ہے بتائیے گا فٹا فٹ کمنٹس میں تو کس کا ہوتا ہے اورجا ریکی اگتی کونی اگتی اور بل تو اس کا صحیح انسر ہے آپ کا کونی اگتی ایک لڑکی جھولے پر بیٹھی استطیقے میں جھولا جھول رہی ہے اس لڑکی کے کھڑے ہونے پر دولنوں کا آورتکال کیسا ہوگا یہ بتانا ہے اگر وہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا آیام کیا ہوگا یہ بتانا ہے تو ایک دم کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ دوستو کم نیکسٹ ہے پیتیس نمبر کا سوال پیتیس نمبر کے سوال کا انسر بتائیں گے آپ فٹ آفٹ گھوڑن کرتی ایک گول میج پر اچانک ایک لڑکا آ کر بیٹھ جاتا ہے میج کے کونیے ویگ پر کیا پرباب پڑے گا کونیے ویگ پر کیا پرباب پڑے گا یہ بتانا ہے تو کونیے ویگ بھی اس کا کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کیونکہ درویمان بڑھنے پر کونیے ویگ بھی کم ہو جائے گا یدی کسی چلتی ہوئی بستو کے ویگ کو دگنا کر دیا جائے تو اس کا طور پر دگنا ہو جائے گا گتیج اوڑ جا دگنی ہو جائے گی گتیج اوڑ جا چار گونی ہو جائے گی بھار دو گنا ہو جائے گا ویگ کو دگنا کر دیا جاتا ہے تو ک برابر ہوتا ہے half m b square ویگ کو دگنا کریں گے تو چار گنا ہو جائے گی گتیج اوڑ جا اس کی c آنسر بلکل صحیح ہوگا سی والا بلکل صحیح ہوگا سینتجس کا دیکھیں گے یہاں پہ کسی پنڈے کے درویمان تطہ بحار میں انتر ہوتا ہے درویمان اور بھار میں کیا انتر ہوتا ہے گروتی طورن جی کا انتر ہوتا ہے ویسے اس میں اگر دیکھا جائے تو درویمان استھر رہتا ہے جبکہ بھار پریورتیت ہوتا رہتا ہے جہاں پر جی کی ویلیو زیادہ ہوگی بہا بھار زیادہ ہوگا جہاں جی کی ویلیو کم ہوگی بہاں بھار کم ہوگا کسی بھی استھر یا گتیسیل بستو کی استھتی اور دسا میں تب تک کوئی پریورتن نہیں ہوتا جب تک اس پر کوئی ول نہ لگایا جائے یا ول سکریہ نہ ہو تو یہ نیوٹن کا کون سا نیم تھا دوستو تو یہ نیوٹن کا کون سا نیم تھا یہ بتانا ہے تو یہ نیوٹن کا سب سے پہلا نیم ہے یہ نیوٹن کا پہلا نیم ہے اس سے بل کی پریباسہ ملتی ہے ٹھیک ہے امید ہے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گے آپ کے نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں کسی آسانتولیت بل دوارہ کسی پرندگ میں اتپنتورن ٹھیک ہے اتپنتورن کیا کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے گا 39 کا 39 کا انسر ہوگا یہاں پر ب بل کے انکرمان اپاتی ہوتا ہے بل کے انکرمان اپاتی ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نیکسٹ کوششن دیکھیں گے نیوٹن کے گتی کے تیسری نیام کے انسار کریا تطھا پرتикریہ سے سن بندہ ول ہے یہ بتانا ہے تو کونسا سنبندہ دبل ہے یہاں ہمیشہ بھن بھن بستو پر ہی لگے ہونے چاہیئے ٹھیک ہے پرتی کریا کے براور یا بپریت دسان میں ایک پرتی کریا ہوتی ہے یہاں کیا ہے یہ نیوٹن کا نیام ہے نیوٹن کا کونسا نیام ہے دوستو نیوٹن کا یہ تیسرا نیام ہے کون سا نیم ہے نیم کا تیسرا نیم ایسے قریہ پرتی قریہ کا نیم بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو قریہ پرتی قریہ کا نیم بھی کہتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے جل میں تہرنا نیوٹن کی قطعی کے کس نیم پر آدھارید ہے تو جل میں تہرنا بھی نیوٹن کے تیسری نیم پر آدھارید ہے کوئی پنڈ تب تک براؤستہ میں ہی بنا رہے گا جب تک اس پر کوئی بل کارئے ناکل لگایا جائے یہ ہے قطن کیا ہے نیوٹن کا ہے کہ نیوٹن کا پرثم نیوم ہے یہ بھی نیوٹن کا پرثم نیوم ہے بل کی پریواسہ دی جاتی ہے نیوٹن کے کونسی نیوم کے انصار دی جاتی ہے دوستو نیوٹن کے پہلے نیوم کے انصار بل کی definition بھی ملتی ہے نیوٹن کے پہلے نیوم کے انصار نیکسٹ ہے کسی پنڈک کے اس گردھرم کو کیا کہتے ہیں جسے بحث سیدھی ریکھان میں ورام یا ایک سمانگتی کی استثیح میں سے کسی بھی پریورتن کا برود کرتی ہے تو کیا کہلاتی ہے یہ بتانا ہے تو اس کا جو صحیح انصار ہے وہ ہے جڑتو یعنی کہ جڑتو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیسہ اسی کا برود کرے گی وہ کہ وہ اسی میں ہی رہنا چاہے گی کوشن نمبر 46 نیوٹن کے پہلے نیوم کو بھی کہتے ہیں صحیح ہے نیوٹن کے پہلے نیوم کو کیا کہا جاتا ہے یہ بتانا ہے تو نیوٹن کے پہلے نیوم کو کیا کہا جاتا ہے دوستو جڑتو کا نیوم بھی کہا جاتا ہے اسے بل کی ڈیفینیشن بھی ملتی ہے اسے جڑتو کا نیوم بھی کہتے ہیں گاڑی کھیجتا ہوا گھوڑا کس بل کے کارن آگے بڑھتا ہے یہ بتانا ہے تو کون سے بل کے کارن آگے بڑھتا ہے دوستو جیسے ہی کریہ پرتکریہ کا بل ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم اپنا انصر ڈھونڈیں گے تو اس کا انصر جو صحیح ہوگا وہ ڈی والا ہوگا پرتکریہ دوارہ گھوڑے کے پیروگ پر آروپی تبال نیکٹ کوششن دیکھیں گے یہاں ٹھیک ہے چلتی ہوئی بس چلتی ہوئی بس جب اچانک بریک لگتے ہیں تو اس میں بیٹھے ہوئی یاتری آگے کی دسا میں جھک جاتے ہیں اس کو کس کے دوارہ سمجھایا جا سکتا ہے کس کے دوارہ سمجھایا جا سکتا ہے جڑتو کے دوارہ سمجھایا جا سکتا ہے تو اوپسن نمبر ہوگا نیوٹن کا پہلے نیم کے انوصار نیوٹن کے پہلے نیم کے انوصار روکیٹ کے صدحانت پر کاریے کرتا ہے روکیٹ کے صدحانت پر کاریے کرتا ہے کریہ پرتکریہ کے نیم پر کاریے کرتا ہے نیوٹن کے کونسا ہے روکیٹ کریہ پرتکریہ یعنی تیسرے نیم پر آدھاریت ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوٹن کے تیسرے نیم پر آدھاریت ہوتا ہے نیکسٹ ہے اسو سکتی یا اسو یدی ایک آ ایک چلنا پرارم کر دے تو اسو اروہی جو اس کو چلا رہا ہے جو اس کا گھڑ سوار ہے کہ گرنے کی آشانکھا کا کیا قارن ہوتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے جڑتوں کے قارن کرکٹ کا کھلاڑی تیجی سے آتی ہوئی بول کو کیوں اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی اور کھینچ لیتا ہے اس کا کیا قارن ہے بول برام بول وسرام کے استثیم میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے کس استثیم آ جاتی ہے وسرام کے استثیم میں آ جاتی ہے